اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہستہ ملے کو اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پوائنٹ اف یو پچھلے جنوب پنجابی زبان کے لیے کام کرنے والے ادارے پلاک کے حوالے سے یہ خبر عام ہوئی کہ یہاں بیٹھا ایک مقصود مافیا اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے نہ صرف سرکاری وسائل کے استعمال خلافے ضابطہ کر رہا ہے بلکہ ایسی سرگرمیوں میں بھی ملویس ہے جنہیں کانونی طور پر جائز قرار نہیں دیا جا سکتا اس مشکوک معاملے کو جب میں نے بزارتے خود دیکھا اور اپنے ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے اندر کی خبر لی تو سمجھ آیا کہ یہاں دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ ساری کی ساری دال ہی کالی ہے میں چونکہ کسی بھی سٹوری پر کام کرنے سے پہلے اس سٹوری کے متعلق لوگوں کا موقف اور مصدقہ معلومات لینے کی قائل ہوں سو میں نے رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ کے تحت بطور شہری ادارہ پلاک کو ایک سوال نامہ دیا کہ مجھے بتایا جائے کہ میرے ٹیکس کا پیسہ کہاں اور کیسے استعمال ہو رہا ہے لیکن افسوس اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ قانون کے پاس تاریخ کرتے ہوئے یہ لوگ تحریری جواب تو کیا دیتے الٹا مجھے گھنٹوں دفتر بٹھائے رکھا مجھے دھمکاتے رہے کہ کہا گیا کہ آپ کو یہ اتنی معلومات ہم فرام نہیں کر سکتے آپ کے لئے بہتر ہوگا کہ سرکاری معاملہ سے دور رہی رہے ورنہ یہاں اتنا بھاور ہے کہ آپ کو نکلنا مشکل ہو جائے گا میں مسکرائی اور وہاں سے چلی آئی میں جانتی ہوں کہ یہ لوگ میرے بارے میں نہیں جانتے کہ تحقیقاتی صحافت میرا شوق بھی ہے اور پیشہ بھی حق بات کہنے سے نہ تمہیں ڈرتی ہوں نہ ہی میں اپنے موقف سے پیچھے ہٹوں گی ایسے کاغذی بدماشوں کو ہینڈل کرنا بھی اچھی طرح سے جانتی ہوں جو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ایک خاتون کو آسانی سے دبایا جا سکتا ہے پیلاک کے ان چکٹ بدماشوں اور مافیہ کے چمچوں کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے میں آپ اور پنجاب حکومت کے سامنے وہ سوالات رکھنا چاہتی ہوں جو میں نے تہریری طور پر پیلاک کی انتظامیوں کو جمع کروائے جن کا جواب تحال مصول نہیں ہوا تو جناب میں نے پیلاک سے پوچھا کہ گزشتہ پانچ سال کے دوران پیلاک کو کتنا بچٹ ملا اور یہ بچٹ کہاں اور کس مد میں استعمال کیا گیا ریڈیو ایف ایم پچانوے کے لیے کتنا بچٹ مقتص کیا گیا کتنے لوگ کنٹریکٹ پر رکھے گئے اور ان کے کتنا معافضہ دیا گیا سٹوڈیو کی تیاری سامان کی مکمل تفصیل ہر سال ہونے والی تیزین و عرائش اور اس کی زمن میں جو ٹھیکے دیئے گئے ان ٹھیکوں کے لیے اخبارات میں جتنے بھی اشتہارات شائع کروائے گئے ان کی کاپیاں مہیہ کی جائیں پیلاک کے گزشتہ پانچ سال کے دوران جتنے کتب شائع کیے ان کے لیے کتنا بچٹ رکھا گیا یہ کتب کس کس ادارے سے شائع کروائیں گئی یہ کتابیں فروغ کی گئی یا عزازی طور پر تقسیم کی گئی جن لوگوں کا یہ کتب عزازی طور پر دی گئی ان کے اداروں اور شخصیات کی مکمل تفصیل پنجابی زبان اور ثقافت کی فروغ کے لیے جن اداروں کو رکوم دی گئی ان پنجابی زبان کے لیے خدمات اور میرڈ کی تفصیلات بھی مہیہ کی جائیں پیلاک کے فنڈ سے کن غیر سرکاری اداروں یا شخصیات کو عزازیہ دیا گیا یہ کون تھے اور ان کا پنجابی زبان اور عدف کے حوالے سے کیا کام تھا پیلاک کے جانب سے رقم جاری کرنا کیوں ضروری تھا پیلاک کے تعاون سے کون کون سے پروگرام کروائے گئے اور ان پر کتنے اخراجات آئے مکمل تفصیل دی جائے پیلاک کے جانب سے گزشتہ دس سال کے دوران جن کتب کو ایوارز دیئے گئے کیش انام اور تقریب پر اٹھے والے اخراجات کے مکمل تفصیل فرام کی جائے گزشتہ چار برس کے دوران پیلاک کے بھی بطورے ڈریکٹر جنرلز مداریہ نبھانے والوں کی ترخواہ اور دیگر مرات کیا ہیں اور ان کے زیر استعمال گاڑیوں سفری اخراجات رہائش اور تمام اخراجات جو ادارہ اٹھاتا رہا ہے ان کی میں مکمل تفصیل فرام کی جائے یہی تفصیلات موجودہ اور سابقہ ڈریکٹرز کے حوالے سے بھی فرام کی جائے پیلاک کے زیر انتظام ہال میں ہونے والے ڈراموں اور پرگراموں کی مد میں کتنے خراجات کیے گے ان ہالس میں ہونے والے تقریبات سے پیلاک نے کتنا کمایا سٹیج ڈراما کہیں شاہ حسین پر پیلاک نے کتنے خراجات کیے اور اس سٹیج ڈرامے کے نام پر کہاں کہاں سے کتنے فنڈز حاصل کیے ادارہ پیلاک کے زیر استعمال کتنی گاڑیاں ہیں اور یہ گاڑیاں کب سے کس کس شخصیت کے زیر استعمال ہیں ادارہ کی گاڑیوں نے دو ہزار بائیس و تئیس کی دور کتنا پیٹرول استعمال کیا گزشتہ سات سال کی مکمل ایڈیٹ رپورٹ بھی فراہم کی جائے ناظرین یہ سادے سے سوالات تھے جن کے جوابات سے ادارہ پیلاک اتنا خوف زدہ ہے کہ مجھے ڈراد دھمکا کر خاموش کروانا چاہتا ہے میں جانتی ہوں کہ ان کا اگلا قدم کسی سے سفارش کروانا ہوگا لیکن میں واضح کرتی چلوں کہ میرے اصول ہیں میری زندگی ہیں مجھے کے خوف دباؤ یا لالچ ان اصولوں پر سمجھوتا کرنے پر مجھور نہیں کر سکتا مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ لوگ مجھے جواب نہیں دیں گے کیونکہ ان کے سوالوں کے جواب میں وہ آئینہ ہے جس سے ان کے چیرے کے سارے کے سارے نکاب اتر جائیں گے اس مضاہمت اور بدماشی کے باوجود میں یہ تہیہ کر چکی ہوں کہ انہیں ضرور بے نکاب کروں گی عوام کے ایک ایک پیسے کے لوٹ مار سامنے لاؤں گی کیونکہ یہ سب کھیل میرے ٹیکس کے پیسوں سے کھیلا جا رہا ہے یہ لوٹ مار اس خزانے کی ہو رہی ہے جس میں ایک عام پاکستانی کا پیسہ ہے اس عام مزدور اور ریڈی بان کا پیسہ ہے جو اپنے بچوں کا پیٹ کارٹ کر سرکار کو ٹیکس دیتا ہے میں اس قریب کے ساتھ کھڑی ہوں اور اس کی امانت میں ہونے والی اس خیانت کو سامنے بھی لاؤں گی خواہ اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے میں نے انفرمیشن کمیشنر میں بھی ایک درخواست دائر کر دی ہے جہاں سے مجھے امید ہے کہ ان سوالات کا جواب مجھے ضرور ملے گا اگر یہاں سے بھی ماجوسی کے سواہ کچھ نہ ملا تو پھر میں ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹاؤں گی اور انہیں ہر حال میں بے نکاب کر کے رہوں گی مجھے اپنی دعاوں میں شما رکھے گا اور دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل فخر پاکستان جہاں آپ میرے تحقیقاتی ویلاس ملاحظہ کر سکیں گے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ